بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور سے جو اردو مترجمین ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اس کے نتیجے میں جو لفظ کی صحیح روح ہے وہ کیپچر نہیں ہوتی وہ ادا نہیں ہوتی لفظ کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سب کا سہارہ ہے سب اس پر منصر ہیں جس کو ادا کرنے کے لیے استاذ حمید الدین فراہی نے جب اس کا ترجمہ کیا ہے سورہ کا یہ معلوم ہے کہ یہ واحد سورہ ہے جس کو انہوں نے خود اردو میں اس کی تفسیر لکھی ورنہ جتنی بھی اور صورتیں ہیں ان کی تفسیر انہوں نے عربی زبان میں لکھی اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اللہ باہما ہے گویا کہ سب کا مقصود ہے اور سب کا ملجا ہے گویا کہ سب اس کی طرف پلٹتے ہیں اور اس کو بیان کرنے کے لیے اس کی تفسیر جب انہوں نے بیان یہ اور درج کی اپنی تفسیر میں تو یہ بتایا کہ سمجھ جو ہے یہ اصل میں اس چٹان کے لیے بھی آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے جس میں آپ جس کے پیچھے آپ پنہ لیتے ہیں جس چٹان کے پیچھے پنہ لیتے ہیں اس کو چٹان بھی کہا گیا ہے اور پنہ کی چٹان بھی کہا گیا ہے اس کو اور یہ اسی مناسبت سے زبور کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ چٹان ہے وہ پنہ کی چٹان ہے گویا کہ سمجھ کا جو لفظ ہے اس کے اندر جو اصل روح ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب کا سہارا ہے وہ سب کے لیے چٹان ہے وہ سب کے لیے پنہ گاہ ہے تو اس کے لیے جو صحیح ترجمہ ہوگا وہ بھی اس روح کو ادا کرنے کو اس کے سامنے رکھ کے کرنا چاہیے استاز حمیر الدین فراہی نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ باہما ہے گویا کہ وہ سب کا مقصود اور سب کا ملجا ہے اور اسی سے یہ چیز ادا ہوتی ہے اصل میں جس کو میں نے جیسے کہہ اس کیا کہ زبور میں اللہ تعالیٰ کو مدد کی چٹان کہا گیا اور چٹان کہا گیا اور میں چند اقتباسات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں زبور کے چنانچہ دیکھئے کہ جو اٹھاروہ زبور ہے اس کے آیت نمبر دو یہ ہے کہ خداون میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرے چھڑانے والا ہے میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا میری سپر اور میری نجات کا سینگ میرا اونچا برج اسی طرح یہ دیکھئے کہ جو اٹھائیس نمبر ضبور ہے اس کا جو آیت نمبر ایک ہے اس کے الفاظ یہ ہے کہ اے خداون میں تجھ ہی کو پکاروں گا اے میری چٹان تو میری طرف سے کان بن نہ کر ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بن جاؤں جو پاتال میں جاتے ہیں اور پھر دیکھئے کہ باسٹ نمبر ضبور کی آیت نمبر چھے ہے کہ وہی اکیلہ میری چٹان اور میری نجات ہے وہی میرا اونچا برج ہے مجھے جنبش نہ ہوگی تو گویا کہ یہ جو لفظ ہے جس کی اصل روح یہ ہے کہ وہ پناہ کی چٹان ہے جب کہا گیا کہ اللہ السمد تو اگر قدیم صحیفوں پر انسان کی نظر ہو جیسے کہ استاذ حمید الدین فراہی نے اس کو بیان کیا تو یہاں اصل میں جو چیز بیان کرنا پر نظر ہے وہ یہ ہے کہ خدا سب کا سہارا ہے وہ سب کا مقصود ہے اس کے اندر نتیجہ تنظہر ہے جو ایک پہلو پیدا ہو جاتا ہے بے نیازی کا جس کی وجہ سے لوگوں نے ترجمہ بے نیاز کیا ہے اس سے لفظ کی اصل روح میرے دانست میں ادا نہیں ہوتی اور لفظ کی جو اصل روح ہے وہ تب ادا ہوتی ہے کہ جب ہم ایسا ترجمہ کریں جس میں سمد ہونے کا جو پہلو ہے کہ نہیں چٹان ہونے کا پناہ ہونے کا مقصود ہونے کا پہلو ہو استاذ حمید الدین فراہی نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ وہ باہاما ہے خواتی نظرات نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ دو پیرنل صفات جو آتی ہیں وہ ایک دوسرے کو بیلنس کرنے کے لیے آتی ہیں جیسے مثال کے طور پر قرآن میں غنی اور حمید آیا غنی کا مطلب ہے کہ وہ بے نیاز ہے لیکن ساتھ ہی کہا گیا کہ وہ حمید ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ بالکل ہی ورا ہے اور آپ کی پہنچ سے باہر ہے نہیں وہ ہم کا مستوجب بھی ہے اس کا ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں گویا کہ ہماری دسترس میں ہے بلکل ایسے ہی استاذ نے اس بات کو بھی ایکسپلین کیا کہ دیکھئے جو پہلی آیت ہے وہ یہ بتا رہی ہے اللہ احد یعنی اللہ یقتہ ہے اور اسی کو ترجمہ انہوں نے نہیں کیا کہ وہ بے ہما ہے تو اب یہ یقتہ ہونے کا جو پہلو ہے یہ انسان کے اندر یہ ایک سوچ پیدا کر سکتا ہے گویا ہم وہ ماری دسترس میں نہیں ہے وہ ہم سے بیانڈ ہے تو اسی کو بیلنس کرنے کے لیے کہا گیا وہ سمد بھی ہے اللہ احد اللہ السمد یعنی اگر وہ احد ہے وہ یقتہ ہے وہ جگانہ ہے وہ بے ہما ہے وہ ہماری بلکل جگانہ ہے اس کا کوئی برابر اس کا ثانی نہیں ہے لیکن اس سے یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہماری پہنچ سے دور ہے وہ سمد بھی ہے وہ ہماری پناہ کی چٹان بھی ہے وہ ہمارا سہارا بھی ہے وہ پتھر ہے جس کے پیچھے ہم ریفیوج لے سکتے ہیں جس کے پیچھے ہم پناہ لے سکتے ہیں تو گویا کہ جیسے غنی کے ساتھ حمید کا لفظ قرآن مجید میں بہت عام آیا ہے بلکل اسی اصول پہ یہ پیرلل صفتیں ہیں احد اور سمد کی یعنی یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں صفات جو لائی جاتی ہیں وہ بہت معنی خیز ہوتی ہیں ان کا ایک مقصد ہوتا ہے ان کا ایک مطلب ہوتا ہے اور یہاں جیسے کہ استاذ نے اس کی وضاحت کی کہ غنی اور حمید کی طرح کا تعلق انہی صفات میں ہے کہ احد ہے اور سمد ہے احد کا مطلب یہ ہے کہ وہ یکتہ اور سب سے بلندتر ہے سب سے الگ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمد کی صفت نے یہ بیان کیا کہ اگرچہ وہ سب سے الگ سالگ ہے وہ یکتہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ سب کے ساتھ ہے وہ سب کا سہارہ ہے وہ اگر بے ہماں ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ باہماں بھی ہے تو خواتین ازرات یہ چھوٹی سی وضاحت سے آپ دیکھئے کہ سورہ احد کی جو آیتیں ہیں یہ کتنی مانی خیز ہو جاتی ہیں اور یہ اس ترجمے میں جب ہم عام طور سے پڑھتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے وہ سٹریس ادانی ہوتا لفظ کا وہ صحیح مفہوم اپنی اصل میں کنوینی ہوتا جس کے نتیجے میں اس کا سٹریس فاضح ہو سکے اور استاذ امام نے اسی کی طرف توجہ بھی دلائی ہے اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ قدیم آسمانی صحیح میں بالخصوص زبور میں خدا کو بلکل ایسے ہی سمد کا گیا گویا کہ چٹان ہے وہ مدد کی چٹان ہے گویا کہ وہ سب کا ساتھ ہے وہ سب کا سہارا ہے استاذ نے تفسیر سورہ اخلاص لکھی ہے یہ وہ حید سورہ جیسے کہ میں نے ارس کیا جو اردو زبام نے موجود ہے ان کے مجبوعیں تفسیر فراہی جو کہ چپ چکا ہے یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے اس کے بعد پہلو وہ بھی ہیں جو انہوں نے مفردات القرآن میں بھی بیان کیے ہیں اور اپنی ہواشی میں بھی بیان کیے ہیں جو قرآن مجید انہوں نے لکھے ہیں لیکن جو اس کی بنیادی خصائص ہیں یا بنیادی سمری ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے آ جائے اور اسی اصول میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ ضرور اصل مراجع کا اگر ممکن ہو سکے تو مطالعہ کیجئے میرا مقصد بھی یہی ہے کہ استاذ کی جو آراء میں یہ اس طرح سے توضیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل میں جہاں وہ بیان ہوئیں ان کو ضرور پڑھیں تاکہ ان سے آپ کو اس سے زیادہ گہری رسائی اور معلومات حاصل ہو سکے اکولکو لہذا وستغفر اللہ علی و لکم و لسار المسلمین و المسلمات